ہم جو پاس باں پہرے پھر یہ اہد کرتے ہیں تیرے مان کی خاطر تیری آن کی خاطر یہ لہو بہا دیں گے اپنی جان لٹا دیں گے ہم جو پاس باں پہرے خاتین و حضرات چیف آف آرمی سٹاف اور نامزد چیف آف آرمی سٹاف کمان کی بازابتہ تبدیلی کے لیے تشریف لے جائیں جو پاس بازابتہ تھی جو پاس بازابتہ نچاسی آرمی سٹاف جنرال طور گامر جو پاس بازابتہ مشانے انتے والی تشریف لیے خاملنا پاس بازابتہ امر باہد اور باستا آرمی سٹاف زیادی جنرال سید آسل منید حلال انتے والی ملاتشوی محطان capability جو پاس بازابتہ ایک خواستی کمان ہلارے انتے والی کو سوکش نگاہ بلند سخنجل نواز جان سرسوس یہی ہے رفتے سپر میرے کاروان کے لیے جانر سید عاصر بنیر حلال انتیاز میں کی پاکستان کی بلی قوت کے سطر میں چیپ وفارمی سکار پر اعدادی شمشیر ہر کیڈٹ کا خواب بھی ہے اور اس کے لیے پائی سے افتخار بھی آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی کمانڈ کسی بھی جنرل آفیسر کے لیے بہت بڑے اعزاز اور وقار کی علامت ہے اللہ تعالی نے چیپ وفارمی سکار جانر سید عاصر ملیر حلال انتیاز ملکی کو ان دونوں اعزازات سے نوازا دیا چیپ وفارمی سٹارف جنرل سید عاصر ملیر حلال انتیاز ملکی نے انیس سو چھاتی میں پاکستان آرمی کی مایا ناز بیٹیرین تئیس پرنٹیئر فورس ریجمٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ کو اعزازی شمشیر حاصل کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے پوجی سکول جاپان کمانڈ ایڈ سٹاف کالیچ کوئیٹا ملائشن آرم فورسز کالیچ کوالنپ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ تہسی جنرل سید عاصر ملیر حلال انتیاز ملکی کو پابلک پولیسی اینڈ سٹیوٹی سکیورٹی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کمانڈ سٹاف اور تدریس کا وسیع پیجربہ حاصل ہے آپ پاکستان آرمی کی سٹرائٹ کور کے چیف آف سٹاف سعودی عرب میں پاکستانی دستے کی قیادت اور محافظے سیاچن کمانڈر پورس کمانڈ ناؤڈرن ایڈیا سے پرائز بھی سر انجام دے چکے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصر ملیر حلال انتیاز ملکی پاکستان کی مایاناز انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی اور آئی آئی سائی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں آپ کو بھری فوج کی تیس کور کی کمانڈ کی ذمہ داری بھی چھوپی گئے چیف آف آرمی سٹاف کے آلہ عوضے پر نامزد ہونے سے قبل آپ جنرل ہیڈ پورٹرز میں کورٹر ماسٹر جنرل کے فرائز سر انجام دے رہے تھے اپنے فوجی کیریر کے دوران آپ نے پیشہ برانہ مہارت اور اسکری روایات کی پاسداری کی شاندار مثالیں قائم کی ہاتینوں حضرات اب اعزازی گارڈ قومی نعرہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی نعرہ لگایا جائے تو آپ کی نشید سے کھڑے ہو کر قومی نعرے میں اعزازی گارڈ کسا دیں موسیقی موسیقی